ہمارے پیارے نبی کی پیاری حدیث حضرت ابو دعوت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین سخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ سخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے اکیلہ لڑتا ہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ کر یا پھر وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دکھ ہو میری خوشنودی کے خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا دوسرا وہ سخص جس کے باہوں میں خوبصورت بی بی ہو اور بہتری نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تحضد میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے اگر چاہتا تو سوتا رہتا تیسرا وہ سخص ہے جو سفر میں کاف لوگ کے ساتھ ہو اور کافلے والے رات دیر تک جا کر سو چکے ہیں اور آخر شب میں تبیہ چاہے نہ چاہے ہر حال میں تحضد کے لئے اُڑھ خڑا ہو سبحان اللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ میں شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں دین کی بات فیل سکے اور لوگ دین اور اسلام کو اچھے سے سمجھ سکے شکریہ